کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر ایک نیا دور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا دوستو سلمان عزری کی حمایت میں آئیں مسلم بہنے یقینا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود اپنی داتوں تلے انگلیاں دوالیں گے مفتی سلمان عزری کو جب سے گرتار کیا گیا ہے لوگ ان کی حمایت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہ تعداد کافی کم تھی لیکن ہلکہ ہلکے کروڑوں کی تعداد میں لوگ مفتی سلمان عزری کے ساتھ چلے چلے آ رہے ہیں اس وقت ہمیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گجرات ای ٹی ایس مفتی سلمان عزری صاحب کو گجرات لے کر کے گئی ہے لیکن یہاں پر جو بہنوں کا بیان آیا ہے وہ یقینا میں کافی زیادہ شاندار بیان ہے اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی نکل کر کے باہر آئیں گے آپ لوگ خود اپنی آواز کو بلند کریں گے یعنی انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کیا کہا ہے وہ آگے چل کر کے ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں پیارے دوستو اسلام علیکم میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا یوٹیوب چینل رضا ور مفتی سلمان عزری صاحب کی تمامی طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہیں یعنی کہ مفتی سلمان عزری کے ایک شیر نے مانو بھوال سمجھا دیا ہے مانو حلچل سی پیدا کر دی ہے کہ ابھی وقت کتوں کا ہے کل ہمارا دور آئے گا ایک شیر جب مفتی سلمان عزری صاحب نے کہا تو وہ شیر لوگوں کے دل میں ایسا چھبنے لگا ایسا چھبنے لگا کہ انہوں نے مفتی سلمان عزری صاحب کو اریشت کر دیا مفتی سلمان عزری نے کہا تھا کچھ وقت کی بات ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا جبکہ اس میں کسی کا نام بھی نہیں لیا اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں نہ جانے کہاں سے حلچل سی پیدا ہو گئی اور آج مفتی سلمان عزری صاحب کو گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن یہاں پر مسلم بھیلوں نے جو اپیل کی ہے جو بیان دیا ہے وہ یقینا قابل تعریف ہے اس بیان کو آپ لوگوں کو سننا چاہیے اس بیان کو سننے کے بعد آپ ہماری ویڈیو میں کمنٹ ضرور ضرور کریں کیونکہ آج کا ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے جس طرح سے مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ تمامی لوگ نظر آ رہے ہیں چھوٹے بڑے بزرگ بار ہوں ہر کوئی مفتی سلمان عزری کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو چلیئے سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ پورا ویڈیو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر ایک نیا دور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا دوستو آپ کو لگتا ہے اس شیر میں کچھ بھی غلط بولا ہے تو دوستو آپ ذرا سوچیں مفتی سلمان عزری صاحب نے اس پروٹیسٹ میں جو یہ بات بولی تھی جو شیر بولا تھا انہوں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا اب کوئی اپنی اوپر لے لیتا ہے تو اس میں ان کی گلتی نہیں ہے اب کوئی اپنی اوپر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس میں ان کی کیا گلتی ہے ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے کہ بہت ہی گم کی بات ہے ان کو گرفتار آکر کیوں کیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی کوئی گلتی نہیں ہے اور ہم بہنے دل سے کہتے ہیں کہ اندھی کوئی گلتی نہیں ہے ایسا کہ آپ لوگوں نے شوشل میڈیا پر دیکھا ہی ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو گجرات ای ٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے وہ بھی کس وجہ سے جو کی ایک پروگرام میں صرف ایک شیر بول دینے سے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج خود تو کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا آپ لوگ خود ہی بتائیے کہ اس شیر میں کیا انہوں نے کسی کا نام لیا ہے نہیں لیا کیا انہوں نے کسی کو بولا ہے نہیں بولا کسی دھرم کو بولا ہے نہیں بولا لیکن پھر بھی لوگ ان کو ان کے شیر کو اپنے وقت پر لے کر جا رہے ہیں آخر لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ لوگ ذرا تفصیل سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا لوگ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے آپ لوگ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انگی ایک لاکھ کارباہی کروانے کی کوشش کی ہے ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب نے کس کا نام لیا ہے آپ لوگ ایسے کسی کو نہیں ستا سکتے ہیں یہ اس طرح ظلم ہے اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے ساتھ آخر ہر بار مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم کیوں ہوتا ہے کبھی ہندووں کے ساتھ ظلم کیوں نہیں ہوتا ہر بار ایسا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان لوگوں کو لے کر یا مسلمان لوگوں کی مسجدوں کو لے کر اکثر یہ بیان سامنے آتے ہیں مسلمان عزری صاحب نے ایک شیر بول دیا ہے جس کے چلتے ہوئے انہیں ارسٹ کر لیا گیا ہے یہ بے ہر ہی نائنصافی ہے اور ان کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے جس میں کہ مفتی صاحب عزری صاحب نے اس میں کسی کا نام بھی نہیں لیا تھا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا جس میں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جو ہندو لوگ ہیں مسلمانوں سے جیشری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں تو اس پر کاریوائی کیوں نہیں کی گئی میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کو رہا کر دیا جائے ورنہ ہر گھر سے ہر ماہ ہر بہن مفتی صاحب کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گی کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے ایسے میں بہت ہی زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں مفتی صاحب کے ساتھ ہیں لیکن میں چھاتی ہوں کہ ہر مسلمان جس ملک میں ہم رہتے ہیں اندوستان میں اس کا ہر مسلمان اپنے بھائی اپنے بیٹے مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کے ساتھ یہ بتائے کہ انہوں نے کوچھ غلط نہیں کیا ہے ایسے میں ان کے ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت ہی اچھے بات ہے مفتی صاحب ایک ایسے شخص ہے جو ناموں سے رسالت پر مرمٹنے کے لیے تیار ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اگر ایسے میں انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چلائیے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس بورے وقت میں ان کا ساتھ دیں ان کو پورا سپورٹ کریں تاکہ ان کو انصاف ملتے کے اور ان کو جلد ہی جلد رہا کر دیا جائے دوستو ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا خیر میں یاد رکھئے لیکن آپ لوگ یہ نہیں بھولئے گا کہ یہ جو نعرہ لگایا ہے جو مفتی سلمان عزری صاحب نے جو شیئر کہا تھا کہ آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے دوستو آپ لوگ بھی سوچئے انہوں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے تو مفتی سلمان عزری صاحب کو جلدہ جلد رہا کر دیا جائے تو دوستو ساتھ میں دیکھا اپنے اس ویڈیو میں ان مسلم بہلوں نے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دل سے اپیل کی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کو نکل کر کے سامنے آنا چاہیے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اپیل کرنا چاہیے آپ خود جانتے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب ایک ایسا مرد مجاہد شخص ہے جو کے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے جس کو اپنے گھر کی پرواہ نہیں ایک ایسا شخص جس کو اپنے عزیز و اقادب کسی کی پرواہ نہیں اس کو پرواہ ہے تو صرف اور صرف نامو سے رسالت کی یعنی جو اس شخص نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو قربان کر دیتا ہے تو یقینا مولا تعالی اس کی عزت بڑا دیتا ہے اور آج آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی عزت مفتی سلمان عزری صاحب کا رتبہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے آج ہر کوئی ان کو دل سے چاہتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا پھر ہمارے بزرگ بار ہو ایسے میں تمامی لوگوں کو چاہیے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے نکل کر کے بہار آئیں کیونکہ مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے آواز بلند کرنے کا وقت ہے اگر آپ لوگوں نے اب آواز بلند نہیں کی تو کب آواز بلند کروگے شاعر کیا خوب انداز میں کہتا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں یقین دوستو ساتھیوں ہر کسی شخص کو نکل کر کے سامنے آنا چاہیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے جس طرح سے ان مسلم بہنوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے ایسے ہی آپ تمامی لوگ بھی اپنی آوازوں کو بلند کریں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے آئیں ساتھی ساتھ اپنے علماء اکرام کے ساتھ نظر آئیں اگر آپ کسی کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تو کسی آواز بلند کرنے والے کی آواز ضرور ضرور بن جائیں جس سے کی اس کو موٹیویشن ملے گا اور یقینی طور پر جس کام کو کم لوگ نہیں کر سکتے اس کام کو کافی تعداد میں یا زیادہ سے زیادہ لوگ مل کر کے انجام دے سکتے ہیں آج تمامی لوگ مفتی سلمان عزری صاحب کی حمایت میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی مفتی سلمان عزری صاحب کو رہا کر دیا جائے گا جہاں پر لوگ چاہ رہے ہیں کہ آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب کب رہا ہوں گے تو میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان عزری صاحب بہت جلد رہا ہوں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے ان مسلم بہنوں کے حوصلے کو ان کے جذبے کو سلام کیجئے جو انہوں نے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا ہے آج کے وقت میں اگر آپ کسی شخص کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پر مولا تعالی آپ سے راضی ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر میدان میں نکل کر کے نہیں آسکتے تو اپنے گھر سے اپنی آواز کو بلند کیجئے مولا تعالی یقیناً آپ لوگوں کی جو آواز آپ نکال رہے ہیں حق کے لیے آپ کی اس آواز کو ضرور ضرور کامیاب کرے گا یعنی کہ آپ کی جو دعا ہے وہ مولا تعالی یقینی طور پر قبول کرے گا کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص ظالم سے لڑتا ہے اور آپ نے اس کا ساتھ دے دیا تو ایسا مانے کہ آپ بھی اس ظالم سے لڑ رہے ہیں تو مفتی سلمان عزری صاحب کی حمایت کیجئے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے باہر نکل کر کے آئیے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے ہیشٹیک چلائیے ہیشٹیک مفتی سلمان عزری ریلیز پھر چاہے وہ کسی بھی شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیوں نہ ہو اس وقت آپ تمامی لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دوں آپ سے کافی وقت پہلے حضرت کمر غنی عثمانی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا تھا لیکن ابھی تک ان کو ریلیز نہیں کیا ہے تقریباً دو سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو آپ تمامی لوگ اس چیز کو خاص طور سے ذہن میں رکھیں اور جل سے جل مفتی سلمان عزری صاحب کی رہائی کی وزارش کریں ان کے لیے دعا کریں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مفتی سلمان عزری صاحب کی حمایت میں آئیں باقی امید کرتے ہیں تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے ویڈیو کو کم سے کم دس لوگوں کو ضرور شیئر کریں جس سے بہنوں نے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز کو بلند کیا جا سکے اس آواز کو آگے تک پہنچایا جا سکے